اسلام علیکم میری جو آج کی ویڈیو اس کا ٹاپک ہے کہ بڑی بہن کے جو سابقا عاشق سے دوستی کرنا تعلق بنانا یا محبت کا تعلق میں یا محبت میں مبتلا ہو جانا بڑی تعداد میں لوگ رافتہ کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں کیونکہ یہ میں وہ باتیں ڈسکس کرتا ہوں کیمرے پہ جو بڑی تعداد میں میرے پاس آتی ہیں مختلف کیسز مختلف طرح کیا ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو پورا پوائنٹ ہوتا ہے جو ہے نا وہ انیلسز ایک ہی ہوتا ہے تو بڑی بہن کا کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے فیر ہوتا ہے محبت ہو جاتی ہے شادی کی عمر میں فرق ہے ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے وہ سیٹلڈ ہو کر ایک عمر میں شادی کرتا ہے لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے ان کی جلدی پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر سوسائیٹی کا والدین کا اور رشتہ داروں کا عزیزوں کا محلے والوں کا سب کا پریشر ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی زہر ہے جلدی کرنی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تعلق بناتی ہے تو وہ لڑکا ظاہر ہے اگر ہم عمر ہو تو اس سے شادی نہیں ہو پاتی ظاہر ہے تعلق ختم ہو جاتا ہے اس طرح کی ظاہر ہے میں ایک کیس پکڑ کے آپ کو ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آسکے اور ہزاروں کیسز اب تک اس قسم کے آ چکے ہیں کل میرے پاس ایک لڑکی ہے اس نے مجھے بتایا کہ جس کے ساتھ میں اب تعلق میں ہوں یہ پہلے باجی کے ساتھ تعلق میں تھا یعنی بڑی بہن کے ساتھ تعلق میں تھا آپی کے ساتھ تعلق میں تھا آپی اور یہ دونوں بڑے انوالف سے محبت کرتے تھے اور ظاہر ہے آپی ملتی تھی کئی دفاہم بھی ساتھ چلے جاتے تھے آپی ظاہر ہے ملتے ہوئے ظاہر ہے بہنوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں یہ بھی بڑا خطرناک بات ہے ہمارے معاشرے میں بڑی بہن جب کسی سے ڈیٹ کرتی ہے تو چھوٹیوں کو ساتھ لے جاتی ہے چھوٹیوں کے اندر بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے انہیں بھی سمجھ نہیں آتی وہ مکس فیلنگز کریئٹ ہو جاتی ہیں وہ جلدی جوان ہو جاتی ہیں بڑی جو ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں کو یا اپنے آپ کو سپورٹ کیونکہ ماں اکیلے باہر نہیں جانے دیتے تو وہ چھوٹی بہن کو ساتھ لے جاتی ہیں خود تو عبیوز ہوتی ہیں چھوٹی کو بھی عبیوز کروا دیتی ہیں یہ ظلم ہے جب ان چھوٹی کو سمجھ جاتی تو بڑی اخواتین روتی ہیں آکے میرے پاس لڑکیاں روتی ہیں کہ ہماری بڑی بہن نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا یہ ذاتی کیا ہمیں سمجھ نہیں آئی خیر وہ کہنے لگی کہ بڑی بہن اکیلی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی مجھے ساتھ لے جاتی تھی اور ظاہر ہے ہم اس کو مانتے تو نہیں ہیں ڈیٹھ ہی وہ کلاتی وہ کہنے لگی کہ کسی ریسٹوران میں جاتے تو بڑی بہن اور وہ واپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے میں ساتھ بیٹھی رہتی تھی اور ظاہر ہے جب شادی کی باری آئی تو لڑکا شادی کے لیے ریڈی نہیں تھا ظاہر ہے دونوں ایج فیلو تھے آپی اور اس کا ریلیشنشپ تھا ایج فیلوز تھے یونیورسٹی میں کٹھے پڑھتے رہے تو وہ کہنے لگی کہ لڑکا کہتا میں سیٹل نہیں ہوں اور میرے والدین ظاہر ہے اس کی شادی کرے تھے میری بہن کی تو کہنے لگے کہ والدین نے ظاہر ہے زور لگا لڑائی جھگڑا ہو گیا دونوں کی آپس میں کہ وہ کہتی گھر والے بھیجو میری بہن یعنی آپی اسے کہتی تھی وہ نہیں بھیج سکا اور ان کا ظاہر ہے میری بہن کی کئی اور شادی ہو گیا اور تعلق جو ہے نا وہ ختم ہو گیا اور کہنے لگی کہ لیکن وہ جو آپی کا لور ہے اس نے مجھ سے رابطہ کیا ظاہر ہے میں جاتی جو تھی ملنے تھی ان اس نے مجھے کہا کہ تمہاری بہن کیسی ہے اور تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے اب وہ مجھے نہیں پتا تھا وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے جو دارٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو سمجھ آتی اس وقت جب انسان ٹریک میں ہو رہا ہوتا ہے یا ٹریک کا حصہ بن رہا ہوتا ہے ٹریک ہو رہا ہوتا ہے یا ابیوز ہو رہا ہوتا ہے یوزڈ ہو رہا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی بعد میں جب سمجھ آتی ہے تو پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور آور تھنکنگ کی بیماری بھی لگ جاتی ہے زیادہ سوچنے کی بیماری بھی پھر اسی طرح ہی لگتی ہے ظاہر ہے جب آپ مہارین کے ساتھ بیٹھ کر ڈارٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے جب آپ اکیلے بیٹھ کر ڈارٹس کنیکٹ کر کے چیزوں کو سوٹ آٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آور تھنکنگ یعنی سوچنے کی بیماری لگ جاتی ہے وہ کہنے لگی میں جب سوچنے کی بیماری لگی اور میں ڈپریشن میں ہوں جب وہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی اس نے مجھ سے رابطہ کیا آپی کے ایکس نے اور کہا کہ میں تکلیف میں ہوں تمہاری بہن نے میرے ساتھ بے وفائی کیا حالانکہ وہ کہنے لگی میری بہن تو اسے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اب میری بہن کیا کرتی جب تم ہی شادی نہیں کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو ظاہر ہے بڑا تو نہیں کر سکتی آپ ظاہر ہے کتنا کیا کر سکتے کسی کا میری بہن کا اس کے ساتھ ظاہر ہے چار پانچ سال افیر رہا ہے اس سے زیادہ میں کیا میری بہن اس کا انتظار کرتی ہے وہ ساری عمر نہ سیٹل ہو ساری عمر گھر والے نہ بیج دے تو میری بہن تھوڑی بیٹھی رہ سکتی تو میری بہن ظاہر ہے ماں باپ کی عزت کی خاطر ہے اور فورس لڑکیاں ظاہر ہے شریف لڑکیاں ماں باپ کی عزت کو اہمیت دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے عشق سے اوپر عزت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باپ کی خاص کر عشق سے اوپر عزت ہوتی ہے کئی لڑکیاں ظاہر ہے عشق کو باپ کی عزت سے اوپر کرتی ہیں یہ بھی ان کا اپنا ترجیحات ہے ماہرینفسیات تو مجھے کسی پر کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں میں کوئی ایک فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوا میں فلیکسبل مائنڈ سیٹ رکھتا ہوں یہ آپ کی ترجیحات ہے مجھے دونوں پر مسئلہ نہیں ہوں کئی لوگ مجھے آکے پوچھتے ہیں لڑکی گھر سے بھاگ جائے اس معلومے آپ کا کیا خیال ہے اس کی کیا رائے ہے میں کہتا ہوں یہ اس کی اپنی مرضی ہے ترجیحات ہیں لڑکی کی ترجیحات ہیں اس کی تربیت ہے آپ کس بات پر شور مچا رہے ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خواتین پوچھتی ہیں کہ باپ کی عزت رکھوں یا عشق کو دیکھوں میں کہتا ہوں ترجیحات ہیں میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں ترجیحات تو آپ نے تیہ کرنی ہے میں اپنے کلائنٹ کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں جو ظاہر ہے لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن میں پورا ایڈوکیٹ کرتا ہوں جو کلائنٹ بینک ہے وہ بڑا ہونے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلائنٹ کو فسانے سے ٹرپ کرنے سے دلچسپی نہیں ہوتی آپ کو اللہ پر یقین ہوتا آپ کو کہتے ہو کہ اللہ نے میرا کام چلایا ہوا ہے ملینز میں لوگ سنتے ہیں فالو کرتے ہیں یہ نہیں تو کوئی اور میرے پاس آ جائے گا آپ کلائنٹ کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو خیر وہ کہنے لگی کہ اس نے مجھے برین واش کیا باجی کے آپی کے ایکس نے کہ تمہاری بہن نے میرے ساتھ بے وفائی کیا ہے اور میں تکلیف میں ہوں تو کہنے لگی کہ میں تکلیف دور کرنے لگی آپی کا جو دکھ تھا میں دور کرتے کرتے میرے ساتھ ظاہرہ تعلق اس کا بن گیا اور پھر ظاہرہ اس نے مجھے ظاہرہ ورگلانا شروع کر دیا اور پھر میں ملنے لگ گئی اور پھر ظاہرہ میرے ساتھ وہ سیکس کرنا شروع ہو گیا فیزیکل ہو گیا میرے ساتھ اور کہنے لگی کہ ظاہرہ میں اپنی بہن کو تو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی اور جب ظاہرہ اب وہ لڑکہ سیٹل ہو چکا تھا اور جب سیٹل ہو گیا تو میں نے کہا تم ظاہرہ آپی کے ساتھ جب تم شادی نہیں کر رہے تھے تو تم کہتے تھے کہ تم سیٹل نہیں کیونکہ ظاہرہ ہے میں چھوٹی ہوں اور میں سے شادی کرنے میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ پھر ہیلے بہانے اور وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کو فون کیا اور میں نے کہا کہ تم نے اس لڑکے کے ساتھ پانچ سال گزار رہے ہیں اور تم نے بے وفائی کیا اور تم یہ کہہ رہی ہو میں اپنی بہن کے سامنے کھل گی تو میری بہن نے کہا تم اس کے ساتھ فیزیکل تو نہیں ہوگی تم نے سیکس تو نہیں کر لیا تو کہنے لگی میں نے اپنی بہن کو کہا تم میری دکھ اور درد کو سمجھ نہیں رہی تم کیا کیا سوال اس نے کہا نہیں تو مجھے پہلے بتا اس نے کہا جی میں فیزیکل ہو گئی ہوں اس نے کہا یہ میرے ساتھ بھی فیزیکل ہوا ہوا ہے یہ فیزیکل ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا یہ شادی نہیں کرتا یہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے تم کیا کر بیٹھی ہو اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی اور آپی اس کی تعریفیں میرے سامنے کرتی تھی کہ یہ لڑکا بڑا اچھا ہے بہت اچھا ہے پھر آج آپ برائی کر رہی ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے کس بات پر اچھا نہیں ہے تو وہ کہنے لگی میری اپنی بہن سے رڑائی ہوگی میری بہن نے مجھے بڑا الانتان کیا کہ تم نے یہ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپی جب آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھی تب وہ اچھا تھا آپ اس کے ساتھ فیزیکل ہوتی تھی تب وہ اچھا تھا آج وہ میرے ساتھ کھانے کھا رہا ہے یا میرے ساتھ فیزیکل ہوتا تو وہ برا ہو گیا تو خیر میرے پاس آئیں اس نے لڑکی نے مجھے کہا کہ سر میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے نہیں پتا میں ٹرائپ ہوں یا کیا ہوں میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو مجھے یہ بس بتا دو آپ کیا چاہتی ہیں میرے لئے یہ میٹر کرنا ہے وہ کہنے لگی کہ سر میں سے شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے نہیں پتا اس نے بہن کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا میری بہن غلط تھی ہے یا یہ غلط تھا میں شادی کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے شادی کروا دیتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنے لگی کہ سر یہ میری بہن کہتی دھوکے باز ہیں میں نے کہا دھوکے بازوں کو ہی پکڑنا تو ہمارا کام ہے اور ہم کیا کرتے ہیں سائیکولوجیکلی ایک اچھے آدمی کو تھوڑی پکڑنا ہوتا ہے ایک مخلص آدمی ایک اچھا آدمی وہ تو آپ کے ساتھ سیدھا چل رہا ہے اس کو میں کیا سائیکولوجیکلی پکڑوں سائیکولوجیکلی تو پکڑنا اسے پڑتا ہے جو بھاگ رہا ہوتا ہے جو دھوکہ کر رہا ہوتا ہے جو فراد کر رہا ہوتا ہے جو منافقت کر رہا ہوتا ہے اسی کو تو سائیکولوجیکلی پکڑنا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ کوئی نہیں محسوس سائیکالوجیکلی پکڑ لیتا ہوں ریلیشنشپ پلان بنایا وہی لڑکا جو ظاہرہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے شادی بھی کی اس نے قدر بھی کی اس نے اہمیت بھی دی کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے سائیکالوجیکلی پکڑا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلی بات یہ ہے اکیلے جنگ لڑیں اکیلے جنگ لڑیں گے تو ہار جائیں گے ماہر کو ملائیں گے تو جیت آپ کا مقدر بنے گی یہی اس پوائنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے بڑی تعداد میں لڑکیاں جب لیٹ ہو کر میرے پاس آتی ہیں یہ تو وہ آگی نا جو ٹائم لی میرے پاس آگی دو طرح کے کیسز ہیں کچھ لوگ ٹائم لی آ جاتے ہیں کچھ لیٹ آتے ہیں جو ٹائم لی آتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں کئی لڑکیاں لیٹ آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سار ظاہر ہے ظاہر ہے آگے ان کی شادی شدی ہوگی ہوتی ہے ظاہر ہے مجھے آکے بتاتی تو میں کہتا ہوں نہیں میں آپ کی شادی کروا سکتا تھا اگر آپ میرے پاس پہلے آتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں تھی جو کہنے لگی سار کیا دو نمبر دھوکے باز کے ساتھ بھی ہو سکتی میں نے کہا کیوں دو نمبر دھوکے باز کچھ سائیکولوجیکلی نہیں پکڑا جا سکتا اصل توشی کو پکڑنے میں مزہ آتا ہے باقی نارمل آدمی کو کیا ہم نے پکڑ کے کرنا وہ تو بیچارہ پہلے سیدھا ہوتا ہے سیدھے کو تھوڑی سیدھا کرنا ہوتا ہے الٹے کو ٹڑے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے دو کے بات کو سائیکولوجیکلی سیدھا کرنا ہوتا ہے جو سائیکولوجیکلی سیدھا نہیں ہے اس کو ہی تو پکڑنے میں مزہ آتا ہے تو خیر میں نے اسے بتایا بڑی تعداد میں جو رڑکیاں میرے پاس آتی میں نے کہتا ہوں کہ احتیاط کیا کریں آپ کی جو بہن کا ایکس ہے جو لور ہے اس سے احتیاط کریں اپنے آپ کو اس کو سائیکالوجی کے لیے پکڑیں باقی کسی اور طرح سے پکڑنے کی کوشش نہ کریں آپ نہیں پکڑ سکتی ہیں تو بڑی تعداد میں لڑکیاں یوزڈ اور ابیوز ہونے کے بعد اس طرح سم کے کیس میرے پاس لے کے آتی ہیں کہ جو آپی کا یا بڑی بہن کا جو ایکس تھا اس نے مجھے استعمال کر لیا اور ابیوز کر لیا اپنا بہت سارا خیال رکھیں جزاک اللہ و خیرن کسیرہ